نمسکار دوستو سیلپی شٹیڈی یوٹیوب چنل میں آپ کا ایک اور فٹ سے سواگت ہے دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں بھارت بھگول یعنی کہ جیوگرافی اس کے اندر ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے بھارت کا بھگول اسطحل اور جلسیمہ سیلگی دیس پر مقدرے مدیہ بھارت کا میدان اور پرائید وی پی بھارت دوستو یہ بھگول کا پارٹ سکس ہے یا دے آپ کو اس سے پہلے کے یا کسی انہیں ٹوپک پر دیکھنا ہے تو ہماری چنل کی پلیلیسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ آر آر بین ٹی پی سی گروپ ڈی ٹین پلس ٹو سی آئی سفیڈ کونسٹیبل منسٹیل اور یو پی پولیس کے لیے بہت زیادہ مہتبون ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے بھارت کے بھگول کا پارٹ سکس اس میں ہم بھارت کا بھگول دیکھیں گے اس کا پریچہ ہے گلوب پر بھارت آٹھ ڈگری چار منٹ اتری اکسان سے سینتیس ڈگری چھ منٹ اتری اکسانس تک فیلہ ہے دوستو یہ سوال دلی پولیس میں ایک بار پوچھا گیا تھا یہ آپ کو دھیان نکنا ہے کبھی کبھی یہ ڈگری بھی پوچھ لی جاتی ہے کہاں سے کہاں تک ہے اٹھ سٹھ ڈگری سات منٹ دکشن اکسان سے ستانمیں ڈگری پچیس منٹ پوروی دیسانتر تک فیلہ ہے لیکن بھارت کی دکشن سیما چھ ڈگری پینتہالیس منٹ اتری اکسانس سے نرداریت ہوتی ہے آگے دیکھتے ہیں آگے اس میں آتا ہے بھارت اس کا جو اکچھے ترفل ہے یہ دوستو بتیس لاک ستسی ازار دو سو تریشٹ اوور کلومیٹر ہے اور جو پورے ویسو کا اکچھے ترفل ہے اس میں جو بھارت کا پرتیسط ہے وہ ہے دو پوئنٹ تیتالیس پرتیسط کچھ کتابوں میں دو پوئنٹ بیالیس بھی دیا گیا ہے لیکن یہ دونوں اپسن آپ کو ایک جنگہ نہیں ملیں گے آگے دیکھتے ہیں بھارت کی جو اس تھلسیمہ ہے یہ ہے پندرہ ہجار دو سو کلومیٹر اور جو بھارت کی تٹریکہ کی لمبائی ہے یہ ہے اک سٹھ سو کلومیٹر اور آپ کا بھارت کی دویپ سے ہی تٹریکہ کی جو لمبائی ہے یہ ہے پچھتر سو سترہ کلومیٹر چھتر فل کی درشتی سے بھارت ویسو کا ساتوہ سب سے بڑا دیش ہے یہ آپ کو دیان نکھنا ہے اور جو اتر سے دکشن میں تک یہ بھارت فیلہ ہوا ہے یہ ہے بھارت تیس سو چودہ کلومیٹر تک اتر سے دکشن اور پورو سے پچھن تک تیس سو تین تیس کلومیٹر تک آگے دیکھتے ہیں آگے آ جاتا ہے بھارت مانک شمی ریکھا جو کی بیاسٹی پوئنٹ پانچ ڈگری پوروی ایکسنس ہے اور بھارت کا سب سے دکشن بندو جو ہے وہ ہے اندرہ پوئنٹ یہ ہے نیکو بار دویپ سوہوں میں استثیت ہے اس سے پہلے جو تھا وہ تھا پگ میلین پوئنٹ یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے کافی زیادہ مہتپون ہے پھر دیکھتے ہیں بھارت کا سب سے اتری جو بندو ہے یہ ہے دوستو اندرہ کول جمعو قسمی راجے میں استثیت ہے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے دکشن بندو اندرہ پوئنٹ اور اتری بندو اندرہ کول یہ کافی بار کنفیوجن پیدا کر دیتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کر کرے کھا یہ ہیں بھارت کے آٹھ راجے سے ہو کر گجرتی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اسے ہم کچھ سوٹ کٹ طریقے سے یاد کریں گے اس کا سوٹ کٹ ہے میرا مطر رانجہ پر چھا گیا یعنی کہ میرا مدی پردیس مطر میجورم تریپورا اور رانجہ راجستان اور جارکھنڈ یعنی کہ را سے راجستان جا سے جارکھنڈ پر پچھم بنگال چھا چھتیسگڑ گیا گجرات اور اس میں جو یہ مطر ہے میجورم اور تریپورا تو آپ اسے میرا مطر رانجہ پر چھا گیا سے یاد رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی پوچھ لے جاتا ہے کر کرے کھا بھارت کے کتنے راجیوں سے ہو کر گجرتی ہے تو یہ بھی دھیان نکھنا ہے آٹھ راجیوں سے کر کرے کھا پچھم سے پورا کیا اور کھیچی گئی ہے کالپنی کرے کھا ہے وہ نجدی کی راجدانی سہر جو کر کرے کھا کے پاس بسا ہوا ہے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے رانچی جھارکھنڈ کافی بار پوچھا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آتی ہے مکر ریکھا یہیں بھارت کے پانچ راجیوں سے ہو کر گجرتی ہے یہ بھی دھیان نکھنا ہے پانچ راجیوں سے ہو کر گجرتی ہے اس کا سوٹ کٹ میں آپ یاد کر سکتے ہیں اے سی ایم او یو اے سی ایم او تو آپ ویسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں بس ہی یو دھیان رکھنا تو اے سے آندر پردیس سی سے چھکتیزگڑ اے سے مدی پردیس اے سی اوڈیسا اور یو سے اتر پردیس بھارت کی اس تلسیمت سے لگے دیس جن کے سن کیا ہے ساتھ اسے آپ کیسے یاد کریں گے بچپن میں ایم بے کر رہا تھا بچپن یعنی کے بی سے بانگلہ دیس چے سے چین پیسے پاکستان نیسے نیپال ایم بے اے سی میامار بی سے بھوٹان اسے بے کو آپ ایسے یاد کرنے کے لیے اسے بے سمجھے ٹھیک ہے اور آپ کا اے سے افغانستان کیونکہ اگر آپ ایم بے لکھتے ہو تو یہ ایسے بنے گا ایم بے یہ میامار بن جائے گا بھوٹان بھوٹان کے لیے بی ایچ بنانا پڑے گا ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اے سے افغانستان ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کا آتا ہے بھارتے جلسیوں میں لگے دیس مالدیو آٹھ ڈگری چینل سے الگ ہوتا ہے یہ بھی دھیان نکنا ہے سری لنکا پاک جلسندی پاک کی کھاڑی مننار کی کھاڑی سے الگ ہوتا ہے انڈونیشیا گریٹ چینل سے الگ ہوتا ہے دوستے جو آٹھ ڈگری مننار کی کھاڑی یا پاک جلسندی گریٹ چینل ان کے بارے میں کافی بار پوچھ لے جاتا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کس سے الگ ہوتا ہے آگے دیکھتے آگی آتا ہے پاک یعنی کہ پاکستان سے لگنے والے راجے جن کے سنکیہ چار ہے جمہ کسمیر پنجاب راجستان اور گجرات یہ آپ کو نوٹ رکھنا ہے راجستان سے سب سے لمبی سیمہ لگتی ہے پھر آپ کی آ جاتی ہے ریڈ کلیف ریڈ کلیف بھارت اور پاکستان کے بیچ کے ایک ریکھا ہے چین سے لگنے والے راجے کون سے ہے جمہ کسمیر ہمچل پردیس اتراکھنڈ سککم ارونا چل پردیس ایک نوٹ اس میں آپ کو دھیان نکنا ہے جمہ کسمیر سے سب سے لمبی سیمہ لگتی ہے پھر آتا ہے میک مہن رکھا یہ بھارت اور چین کے بیچ ہے یہ بھی آپ کو دھیان نکنا ہے افغانستان سے لگے راجے کون سا ہے یہ ہے دوستو جمہ کسمیر برنڈ رکھا بھارت اور افغانستان کے بیچ ہے نیپال سے لگے راجے کون سے ہے اتراکھنڈ اتراپردیس بیہار پچھم منگال اور سککم آپ کو یہ نوٹ رکھنا ہے بیہار سب سے لمبی سیمہ لگتی ہے یعنی کہ بیہار سے نیپال کی سب سے لمبی سیمہ لگتی ہے آگے دیکھتے ہیں بھوٹان سے لگے راجے سککم پچھم بنگال اسم ارونا چل پردیس اور میامار سے لگے راجے یہ آپ کو نوٹ رکھنا ہے ارونا چل پردیس کے ساتھ سب سے لمبی سیمہ لگتی ہے تین انتر راشتے سیمہ کو تیہ کرنے والے راجے کون سے ہے جمہ کشمیر سککم پچھم بنگال اور ارونا چل پردیس یہ کافی بار پوچھے جا چکے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے آتا ہے دوستو اکچھے ترفل کے انصار راجوں کے کرم یعنی کہ بڑے سے چھوٹے کی اور چلیں گے پہلے نمبر پر راجستان ہے دوسرے پر مدیہ پردیس تیسرے پر مہاراشتے اور چوتھے نمبر پر ہے اتر پردیس پانچوے نمبر پر ہے جمہ کسمیر چھٹے نمبر پر ہے گجرات اور ساتوے نمبر پر ہے کرناٹک آگے آپ کہتا ہے بھارت کے تٹیہ راجے جو کی نو ہیں گجرات آندر پردیس تمیلناڑو مہاراشتے کیرل اوڈیسا کرناٹک پچھے منگال اور گوہ یہ آپ کو نوٹ رکنا ہے بھارت کا سب سے لمبات تٹیہ راجج تو گجرات ہے اور سب سے چھوٹا گوہ پھر آگیا جاتا ہے بھارت کا بھوتک ویواجن جو کی کئی بھاگوں میں باٹا گیا ہے تو یہ پہلا بھاگ ہے اتر کا پرورتیہ پردیس اتر کا پرورتیہ پردیس ہمالیہ پارک چھتر اور ہمالیہ میں باٹا گیا ہے جس میں کاراکورم بھارت کی سب سے اونچی چھوٹی کےٹو گوڑوین اوشٹین جس کی اونچائی چھت سی سو گیارہ میٹر ہے جمہ کسمیر راجج میں ہے اور گلیشیر سی اچین گلیشیر بھارت کا سب سے اونچا اور ویسو کا سب سے اونچا یودیست یہ بھی آپ کو دیان نکھنا ہے بی آکو گلیشیر ہسپار گلیشیر پھر آ گیا جاتی ہے لدھاک شرینی یہ جمہ کسمیر میں ہے تھنڈا اسطحان ہے یہ بھارت کا سب سے کم ورسہ ہوتی ہے یہاں پر اسی سنٹی میٹر تک پھر آتا ہے بوجی گرج بھارت کا سب سے گہرا گرج ہے یہ سندو ندی بناتی ہے لدھاک شرینی کو کٹ کر یہ بھی آپ کو دیان نکھنا ہے پھر آتا ہے جوزکر سرینی بھارت کا سب سے تھنڈا آواشی تک چھتر ہے جوزکر سرینی میں یہ دراش ہے پھر آتا ہے مہان ہمالیا ہمادری اس کے بارے میں دیکھتے ہیں دوستو اس کی اوسط اونچائی چھے آجار میٹر ہوتی ہے ویسوی کی سب سے اونچی چوٹی اسی میں ہے ماؤنٹ ایوریشت جو کی نیپال میں ہے اٹھ سی سو اڈتالیس میٹر یہ بھی کافی بار پوچھی گئی ہے ہمالیا میں بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کنچن جنگہ ہے جو کی سککیم نیپال میں ہے جس کی اونچائی ہے پچاسی سو اٹھانوے میٹر مندہ بیری بھی اسی میں ہے اتراخنڈ ویسو ویراثت اسطل کامیت اتراخنڈ گلیشیر گنگو اتری یمنوتری میلانڈ پنڈاری اتراخنڈ یہ سبی اسی میں ہے پھر آگے آجاتا ہے دررے درروں میں دوستو جمہ کسمیر کے دررے دیکھ لیتے ہیں اس میں اسے آپ سوٹکٹ سے یاد رکھ سکتے ہیں جیپ کے کباب جیسے جوجلہ سری نگر کو لے سے جوڑتا ہے پیسے پیر پنجال کیسے کاراکورم بیسے برجلہ پھر کچھ کو لے سے جوڑتا ہے پھر آتا ہے سپکلا یہ بھی ماشل پردیس میں ہے سیملا کو تبت سے جوڑتا ہے اس میں ایک نوٹ ہے ستلہ جندی اسی دررے سے بھارت میں پرویس کرتی ہے یہ بھی کافی بار پوچھا گیا ہے تو آپ دھیان رکھے گا پھر آتا ہے لیپولیک اتراخنڈ تبت کو پیتھوڑ گھر سے جوڑتا ہے پھر آتا ہے منالا یہ بھی اتراخنڈ میں ہے اتراخنڈ کو تبت سے جوڑتا ہے پھر آتا ہے نیتی یہ بھی اتراخنڈ میں ہے اتراخنڈ کو تبت سے ہی جوڑتا ہے پھر آتا ہے ناثولا یہ بھی کافی فیمس ہے کافی بار پوچھا گیا ہے یہ سککیم میں ہے سککیم کو لہاسا سے جوڑتا ہے پھر آتا ہے جے پلا پلا یہ سکیم میں ہے سکیم کو تبت سے جوڑتا ہے پھر آتا ہے بوملا یہ ارناشل پردیس میں ہے اندر پردیس کو تبت سے جوڑتا ہے پھر آتا ہے بومڈیلا یہ بھی ارناشل پردیس میں ہے اندر پردیس کو تبت سے جوڑتا ہے دوستے اس میں ایک نوٹ ہے یہ بھی دیکھ لیگا کریوہ مٹی جمہو کسمیر گھاٹی میں پائی جانے والی مٹی ہے جو کیسر کی کھیتی کے لیے پرشید ہے یہ کافی بار پوچھا گیا ہے تو آپ اسے دیان نہ کھے گا پھر آ جاتا ہے مددہ ہمالیہ جس میں پیر پنجال جمہ کسمیر دھولدار ایمہ چل پردیس ناگ ڈبا اتراکھنڈ مسوری سرینی اتراکھنڈ اور ماہ بارس سرینی نیپال یہ کافی بار اسی طریقے سے پوچھے گئے ہیں کہ پیر پنجال کہاں ہیں دھولدار کہاں ہیں ناگ ڈبا کہاں ہیں مسوری سرینی کہاں ہیں ماہ بارس سرینی کہاں ہیں یہ کافی زیادہ فیمس ہے ماہ بارس سرینی نیپال میں ہے پیر پنجال اس میں پنی حال در رہا ہے جو کی جمہ کسمیر کو سری نگر سے جوڑتا ہے بھارت کی سب سے لمبی ریلوے سرنگ جوہر سرنگ پیر پنجال میں ہی ہے اور ویسوی کی سب سے اونچی ہائیوی بریج چناب ندی پر جمہ کسمیر میں ہے یہ بھی آپ کو دھیان نہ گنا ہے پھر آپ کیا جاتی ہے مدہ ہمالیہ اور سیوالک کے بیچ کی گھاٹیا اسے پورو میں دوارہ اور پچھم میں دون کا آ جاتا ہے سیوالک شرینی جس کی اوست اوچائی چھہ سو میٹر سے پندرہ سو میٹر تک ہوتی ہے ہمالیہ کا سب سے نیا بھاگ ہے اس کا وستار سندو سے تیستہ ندی تک وستریت ہے پھر دوسرے نمبر کا پوئنٹ آتا ہے آپ کو اس میں مدیہ بھارت کا میدان بھامر میدان میں ستے کے اندر ندیہ بیٹی ہے یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے بھارت میں سب سے اوپ جاؤ مٹی خادر کی مٹی ہوتی ہے بھامر آٹھ سے سولہ کلومیٹر تک کی ایک پتلی پٹی ہے سیوالک کے گریپد کے سارے وستریت ہے فیراتہ ترائی بیس سے پچیس کلومیٹر کی ایک پتلی پٹی ہوتی ہے یہاں ندیہ پونے ستے پر آ جاتی ہے یہ دلدلی بھومی ہوتی ہے جو کی گھنی جنگلوں سے ڈھکی ہوتی ہے اچھ جیو بیورت یہاں ملتے ہیں آگے آپ کا آتا ہے بانگڑ یہاں بارڈ کا پانی نہیں پہنچتا یہ دھیان نکھنا ہے یہ پورانی جلوڑ مٹی سے بنتی ہے پھر آتا ہے خادر یعنی کہ خادر بارڈ کے میدان ہوتے ہیں نئی جلوڑ مٹی ہے یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے پھر تیسرا جو پوئنٹ ہے وہ آتا ہے آپ کا پرائید اپیہ بھارت یہاں سب سے پورانی مٹی پائی جاتی ہے پھرائید اپیہ بھارت گوڑوانا کا بھاگ ہے یہ بھی کافی بار پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کا بھاگ ہے ویسو کی سب سے پورانی چٹانوں سے بنا ہے کچھ جو پورانی چٹانے ہیں مہتوپون جو ایکجام میں پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے ویسو کی سب سے پورانی چٹانے یہ ہے دوستو آر کی انسرینی کی ہوتی ہے یہ دھیان نکھنا ہے دھاروارڈ چٹانوں میں منیرلز پائی جاتے ہیں اور ویدیان چٹانوں میں بیلڈنگ میٹریل ملتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ مہتوپون ہے آپ اسے ایک بار دو بارہ ضرور دیکھ لیجئے گا اور باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہمارے چینل سیلپ اسٹیڈے کو زیادہ سیادہ لائک کرے شیئر کرے اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور یدی آپ کو ہماری اس سے پہلے کی کوئی ویڈیو یا کسی انہی ٹوپک پر ویڈیو دیکھنے ہے تو آپ ہمارے چینل کی پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی دھنیواد